اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی دہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تو یہ دیکھیں جی ہم نے کر لیا جی دودھ بوائل یہ دودھ میرا بوائل ہو چکا ہے اور اب میں یہ اوپر اس کی جو ہے نا وہ ملائی تھی تو میں نے اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر لیا اور ایک مٹی کی چھوٹی سی ہانڈی لے لی ہے میں نے مٹی کے بطن میں دہیں بہت میٹھا اور مزہدار بنتا ہے یہ دیکھیں تو یہ ہم نے لے لی ہے جی ہانڈی اب ہم کرتے ہیں دودھ کو اس میں ایڈ جیسے ہی آپ کا دودھ بوائل ہو ہونے لگے آپ نے اسی وقت جو ہے نا یہ ہنڈی میں ایڈ ڈال دینا ہے یہ دیکھیں جی میں نے دودھ ایڈ کر دیا اور اب میں اس کو تھوڑا سا بیٹ کروں گی تاکہ جو ببلز ہیں دودھ کے وہ اچھے سے اوپر آ جائیں اور تھوڑا سا دودھ میں مزید ایڈ کر رہی ہوں میں یہاں پہ تقریباً جو ہے نا ہاف کیجی سے تھوڑی زیادہ دہیں لگا رہی ہوں یہ سٹپ بہت لازمی آپ نے کرنا ہے یہ میں بیٹ کرنے والا تھوڑا تھوڑا آپ نے کیس کے ببلز اوپر آ جائیں جمبت چھلانا ہے تاکہ آپ کی جو دہی ہے وہ پلکل ہلوائی دکان جیسی بنے اور یہ دوسری جانب میں نے لے لیا ہے میرے پاس دہی نہیں تھی اس وقت تو میں نے یہاں پہ کھٹی لسی سے بنایا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا آپ دی فنگر سے چیک کر لینا ہے کہ آیا کہ ہمارا دودھ جو ہے وہ خلقہ گرم ہے یا بہت تیز گرم ہے تیز گرم میں جاگ نہیں لگے گی آپ کا اتنا دودھ ہو کہ آپ کی فنگر برداش کر سکے تو اب میرا دودھ تقریباً اتنا ہی گرم ہے نیم گرم سا ہے تو اس میں میں نے جو ہے دو ٹیبل سپون لسی ڈال دی ہے اگر آپ کے بس کھٹا دہی ہیں آویلیبل ہو تو آپ جو ہے نا وہ آپ نے کرنا ہے جی ایک چمچ ڈال دینی ہے تو تقریباً یہ ہاف کے جی سے تھوڑی زیادہ دہی ہیں تو اس لیے میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں جی دو ٹیبل سپون لسی کھٹی اور اس کو ڈال کے میں نے اچھے سے میکس کر دیا ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیں گے آور نائٹ ایک رات گزرنے کے بعد صبح آپ دیکھیں گے کہ ہماری دہی کیسے تھیار ہوتی ہے تو یہ جی جی رات گزر چکی ہے اور دیکھیں ہمارا دہی بلکل ریڈی ہے اب میں آپ کو اسے نکال کے بتاتی ہوں آپ دیکھیں بلکل بلکہ دکاندار بھی آج کل ایسا دہی نہیں دیتے اتنا اچھا جمع ہوا دہی ہے یہ اب دیکھیں گا یہ سائٹ سے کتنا ٹائٹ ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی مزدار ماشاءاللہ سے ہمارا دہی تیار ہو گیا یہ دیکھیں جی اب دہی جمعنا ہو گیا بہت ہی آسان آپ میری ریسوی کو فالو کریں اور اپنے گھر میں تھالس مزدار جو ہے نا وہ دہی بنائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے یہ دیکھیں جی یہ بہت مزدار دہی ہے تینک یو